یہ ہے وقت میڈیا پاس بانے اردو ممرا مہراشت کے زیر احتمام ایس کے میریج ہال بانسی زلہ صدھارت نگر اتر پردیش میں چوبیس مئی دوہزار بائیس کو ایک شام دوستوں کے نام انوان سے ایک شاندار کلہن مشاعرے کا انعقاد سید اشرف علی صاحب سابق ریاستی وزیر مہراشت کی صدارت میں ہوا اس مشاعرے کی قیادت کی دوست نواز عدب نواز مہمان نواز شخصیت شمیم خان صاحب نے جو صدر ہیں کلوہ ممرا ویدھان صبح این سی پی مہراشت کے اس مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز شخصیت عبد الرحوف چودری صاحب صدر دبستان اردو ممبئی مہمانان زیوکار رہے شمیم خان صاحب کے وہ دوست جو ہمیشہ ان کا شانہ بشانہ ساتھ نبھاتے ہیں اور ہر محفل کی شان ہوتے ہیں ان کے اسمائے گرامی ہیں اشفاق خان صاحب امیر حسن خان صاحب نصرلہ خان صاحب شویف خان صاحب ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب امتیاز اردو صاحب اور زفن نومانی صاحب جناب ندیم فروق صاحب کو مائک پیانے کی دعوت دے رہا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے مائک پر جناب ندیم فروق صاحب تعلیوں کی گنج میں استقبال کریں حضرات اکرامی سب سے پہلے میں اس بہت ہی مخصوص محفل میں جو ایک شام دوستوں کے نام اس عنوان کے تحت منقل کی گئی ہے اس محفل میں جتنے لوگ بھی تشریف لائے ہیں میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سب کی عدالت میں آپ سب کے خدمت میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ بہت خوبصورت عظیم و شان کل ہند مشاعرہ یہ مشاعرہ اگر کسی بڑے میدان میں ہوتا تو اس سے سننے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن چونکہ یہ دوستوں کی ایک خصوصی محفل منقد کی گئی ہے اور اس وجہ سے اس خوبصورت سے ہال میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں اور شورہ اکرام سے ان کا کلام سنیں گے شورہ اکرام بھی ڈائس پر اپنی جگہ لے چکے ہیں ہمارے معزز مہمانان کا ہمیں انتظار ہے وہ جیسے ہی یہاں پہنچیں گے ہم باقاعدہ طور پر مشاعرے کے سفر کا آغاز کریں گے دیا گیا ہے کہ مشاعرے کے سفر کو شروع کر دیا جائے حضراتِ گرامی مشاعروں کی اپنی روایت اپنا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ذاتِ گرامی کے ذکر کے ساتھ اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں جسے وجہ تخلیقِ کل کائنات کہا گیا محسنِ انسانیت پیغمبرِ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہم اپنی محفلوں کا نورانی اور خوبصورت آغاز کرتے ہیں میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ اس ذاتِ گرامی کے ذکر کے ساتھ ہم اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرایا وہ شخصیت جس نے بیواؤں کو عزت دلائی وہ شخصیت جس نے بیٹیوں کی جان بچائی وہ شخصیت جس نے ماباپ کی اہمیت سمجھائی وہ شخصیت جس نے پڑوسی کے حقوق بتائے وہ شخصیت جس نے وطن سے محبت کو نصف ایمان کا درجہ دیا وہ شخصیت جس نے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اونچ نیچ مٹا کر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دیا وہ شخصیت جس نے مظلومین کو حوصلہ دیتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ رکھا آئیے ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کر کے ہم اپنی محفل کا نورانی آغاز کریں میں ایک بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں حضراتِ گرامین آتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر پڑے جائیں اور اس محفل کا آغاز ہو تو اس وقت آپ کی ذہنی قیفیت کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا جنابِ راحت اندوری صاحب کے یہ چار مصرے میں نے اس لیے پڑے کہ آپ ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ اس شخصیت کے ذکر کا وقت ہے جس کے لیے یہ شیر بھی کہا گیا کہ ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے ایک کم سو ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے یہ آئیے یہ خوبصورت موقع ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی نشستیں اختیار کریں میں ہندوستان کے ایک بہت خوبصورت لہجے کے شاعر آپ سب کے بہت چہیتے اور بہت ہی محبوب شاعر جنابِ اسد بستوی کو مائک پر آواز دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر گن گنا کے ہماری محفل کا آغاز کریں جنابِ اسد بستوی ایزم الشان مشاعرہ اور میری خوش قسمتی کی میں اس مشاعرے کا حصہ ہوں اور اس مشاعرے میں ناتِ پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئے گا حضر نگرامی ناتِ پاک کا مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ناتِ پاک کا کوئی شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدایں آپ فضا میں بلند کریں تاکہ آپ کے نامِ عمال میں نیکھیوں کا اضافہ ہو اور میری حصے لاغزائی ہو پیش کرتا ہوں ناتِ پاک کا مطلب دور خاص میں اضافرمائے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے رات بھر جاگ کر رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے اور ناتِ پاک کا شعر بھی پاک کا مطلب دور خاص بھی آپ ہوں گے وہاں ہشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں ہر گناہگار کی ہر گناہگار کی پیر بھی کے لیے ہر گناہگار کی پیر بھی کے لیے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے اور ناتِ پاک کا شعر بھی ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب بھائی زفر نومانی صاحب شوہب بھائی امیر بھائی تمام لوگ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بہتر اقاس اللہ حضر فرمائے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے کام آئے گی سنت ہی سرکار کی کام آئے گی سنت ہی سرکار کی کام آئے گی سنت ہی سرکار کی قبر میں ہر گھڑی قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے ہے ضروری یہی ہے ضروری یہی زندگی کے لیے ہے ضروری یہی زندگی کے لیے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے اور مکتے کا شعر پرنا چاہتا ہوں کافی پر ممتاز بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں پیش کرتے ہیں آس آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے بس طوی کے لیے اور کیا چاہیے بس طوی کے لیے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے حضرات گرامی پاسبان اردو عدب بمبئی کے زیر احتمام یہ خوبصورت سی محفل منعقد کی گئی ہے اس محفل کی صدارت کے لیے محترم سید علی اشرف صاحب کو زحمت دی گئی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے بیچ میں تشریف لانے والے ہیں اور انہیں اس محفل کی صدارت فرمانی ہے اس خوبصورت سی محبت بھری محفل ایک خوبصورت سے محبت بھرے دوستی کے جشن کی جس کا انوان ہی رکھا گیا ہے ایک شام دوستوں کے نام تو اس کی قیادت فرمانا ہے محترم شمیم خان صاحب نسی پی کے سینئر لیڈر صدر ہے نسی پی ممبرہ کلوہ اور ظاہر ہے کہ وہاں کے ٹرانسپورٹ ٹمیٹی کے ممبر بھی ہیں یہ ان کی شخصیت کے بہت سے تعریف ہیں لیکن ان سب سے بڑا تعریف جو شمیم خان صاحب کے لیے بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان کے سینے میں جو ایک دھلکتا ہوا دل ہے اس دل میں انسانیت کے لیے جو گنجائشیں ہیں وہ یقیناً شمیم خان صاحب کے قدر کو بہت بڑا کرتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کریں شمیم خان صاحب اس محفل کی قیادت فرما رہے ہیں اس مشاعرے کے مہمان زیوکار ہیں جناب امیر حسن صاحب جناب اشفاق خان صاحب اور جناب نصر اللہ خان صاحب یہ ہمارے تینوں ایسے عدب دوست ہیں جنہوں نے اپنی خصوصی کردار کے ساتھ اس محفل کو خوبصورت بنانے میں اپنا بہت خصوصی رول ادا کیا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ پیسہ بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے لیکن پیسے کو کہاں خرج کرنا ہے یہ سعادت کچھ لوگوں کے حصے میں آتی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں امیر حسن صاحب کو اور اشفاق بھائی اور بھائی نصر اللہ خان صاحب کو کہ انہوں نے اس خوبصورت سی محفل کا انعقاد کر کے اس ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کے دور میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر محبتوں کی فضا بنانے کا جو ماحول بنانے کا موقع دیا ہے یقینی طور پر یہ مبارک بات کے مستحق ہیں امتیاز اردو صاحب جناب شعب خان صاحب جناب ڈاکٹر ممتا شاہ صاحب جناب مولانا ازہر صاحب جناب زفر نومانی صاحب عظیم مامو صاحب جناب اسحاق شیخ صاحب جناب ریاض پردھان جی نصار خان صاحب کمال خان صاحب حسین خان صاحب اور جناب کاشف بھائی نیوز نیشن یہ ہمارے معزز مہمانان ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اب مشاعرے کی اگر غزل کے دور کا آغاز کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ بغیر صدر کے یہ بہت مشکل عمل ہے جس کو کیا جا سکے اس کے لیے میں آپ سب کا ساتھ چاہتا ہوں مجھے ابھی اشارہ ملا ہے منتظمین کی طرف سے اور بالخصوص اس مشاعرے کے کنوینر بھائی عبد الرعوف چودری صاحب کی طرف سے یہ اشارہ ملا ہے کہ جب تک سید علی اشرف صاحب تشریف لائیں تب تک کے لیے میں بڑے عدب کے ساتھ اس مشاعرے کی صدارت کے لیے یہ ذمہ یہ ذمہ داری دینے کے لیے گزارش کروں محترم امیر حسن صاحب سے کہ وہ آج کی صدارت قبول فرمائے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی لیکن وہ اگر مسند صدارت پر تشریف لے آئیں گے تو یقینی طور پر اس مشاعرے کا بہت خوبصورت آغاز ہم کر سکیں گے بہت شکریہ آپ وہاں سے بھی صدارت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوس شفیق خان کو دیجئے اجازت